بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین آج وہی سیفور احمان خان نیادی کا ماضی کا جو ایک قصہ تھا اس کا تیسرا حصہ ہے آج کے پروگرام میں ہم سیفور احمان خان نیادی کو کل بھی سوالات رکھے تھے لیکن انہوں نے جوابات نہیں دیے لیکن آج ہم آپ کو حاکم نیادی کا چہرہ دکھائیں گے کہ حاکم نیادی کا چہرہ تاکہ آپ کے ذہن میں وہ نقش کر جائے اور کہیں بھی وہ آپ سے ملو تو آپ اس سے سوالات کر سکیں کیونکہ ہم نے جسنا کل آپ کو بتایا تھا حیات اللہ غلام رسول اور انیس سو چھانوے میں جو ڈکیٹی ہوئی تھی اور اس ٹائم جو بائیک چلا رہا تھا حیات اللہ چلا رہا تھا ایک سیکیورٹی گارڈ شفی احمد وہ جان سے چلا گیا تھا یہ جو گینگ تھا یہ چار لاکھ روپے کی خطیر رقم وہاں سے چھین کر فرار ہو گیا تھا آج پروگرام میں آگے چل گئے کچھ اور کرداروں سے پڑھتا اٹھائیں گے پھر ساتھ ساتھ آج میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ان کے موٹیویشنل سپیکر جو نصربازوں کے خاص نصرباز ہیں راجہ ریاض انہیں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس میں کہا تھا چی کہ سیفر احمان خان نیازی تو کو پروڈیوسر بن گئے ہیں چودری اسلام شہید کی ویڈیو بنائی جا رہی ہے اور جب وہ نجی ٹی وی چینل پہ چلے گی تو پھر سب کے رنگ دنگ رہ جائیں گے لیکن آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ نیہا لاج پروڈیکشن جو یہ فلم بنا رہی ہے چودری اسلام شہید کی بسیکلی نیہا لاج کو کیا لالے دیا گیا تھا اس پروڈیکشن ہاؤس کو کہ اس نے سیفر احمان خان نیازی کو جنہوں نے پاکستان میں نیب کی تاریخ میں سب سے بڑا فراد گیا اس کو کو پروڈیوسر بنایا اس حوالے سے ہم نے نیہا لاج پروڈیکشن حکام سے بھی رابطہ کیا ہے ان کا موقع بھی لیا ہے کہ یہ کیا وجہ کہ اب جو بھی پاکستانی عوام کو لوٹے گا وہ اس طرح ایک چودری اسلام کا بہت بڑا نام تھا کراچی میں اس کے شہید ہونے پر جو فلم بنائی جا رہی ہے اس کا کو پروڈیوسر ایک ایسا شخص ہے جو پاکستانی غریب عوام کو لوٹتا رہا اب نیہا لاج کے حوالے سے بہت سی جو چیزیں ہمارے پاس آئیں ہیں وہ بھی ہم اگلے پروگرام میں ڈسکس کریں گے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جو بی فور یو کی وہ مجبور ممران ہے جن کو سیفر احمان خان نیازی پیسے نہیں دے رہا آپ اس کی درخواست زمانت خارج کے حوالے سے اسلامت ہائی کور میں پٹیشن موف کریں اور وہاں پہ یہ مدہ رکھیں کہ جس بندے کے پاس ابھی بھی وہ عربوں کا مالک ہے پاکستانی عوام کے پیسے ہیں ان پہ وہ عیشی مار رہے ہیں سیفر احمان خان نیازی کا کسی کو اگر ایڈریس معلوم نہیں ہے تو ہم سے رابطہ کریں ہم اس کا جو نئے گھر کا ایڈریس ہے جہاں پہ وہ بھی رہائش پیزیر ہے اس گھر کا ایڈریس بھی بتائیں گے لیکن آپ ساتھ ساتھ اس سیفر احمان خان نیازی جو لالچی لوگوں کے موسن پاکستان ہیں ان سے پیسے نکلوانے کے لیے آپ نیب سے تعاون کریں آپ اسلام آباد ہائی کورڈ میں اس کی بیل کنسلیشن کے لیے جائیں کیونکہ جب تک اس کی زمانت خارج نہیں ہوگی جو اس کے پاس پرابٹیز ہیں جو اس کے بھائی نے سیل آؤٹ کی ہوئی ہیں جو اس کے اور کردار ہے جس میں نے حاکم نیازی کا نام لیا احمر بریاز کا نام لیا ملک نبید کا نام لیا آگے چل کے احمر بریاز سے بھی میرے کچھ سوالات ہوں گے اگر تو وہ جوابات دے دیں گے تو اچھی بات ہے نہیں تو اس کے جوابات بھی ہم دے دیں گے سیفر احمان خان نیازی کی جب تک بیل کنسل نہیں ہوگی وہ جیل میں نہیں جائے گا آپ کو پیسہ نہیں ملے گا کیونکہ آپ لوگ نیب سے تعاون بھی نہیں کر رہے اور اس کی بیل کنسلیشن کے لیے بھی نہیں جا رہے ساتھ ساتھ جب تک آپ سیفر احمان خان نیازی کا گراہو نہیں کریں گے تب تک وہ آپ کو پیسے نہیں دے گا اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ سیفر احمان خان نیازی اس وقت بھی اربوربے کا مالک ہے وہ پیسے ہیں جو اس نے چھپا کے رکھے ہوئے تھے جو اس کے بھائی کو معلوم تھے حکم نیازی کو معلوم تھے ملک نوید کو معلوم تھے رومیسہ کو معلوم تھے جہنزیب جو اس کا ایک خاص بندہ ہے ادراباد میں اس کو معلوم تھے لیکن آج سیفر احمان خان نیازی صاحب میرے پھر سے آپ دو کوسچن ہوں گے آپ سے کیونکہ میں نے آپ کے سابزادے سے بھی کچھ سوالات کرنے ہیں تو اگر تو آپ بتاتے یہاں تک رہی نیہا لاج پروڈیکشن کی بات جو فلم بنا رہی ہے جو در اسلام شہید کے اوپر اس حوالے سے بھی ہم ایک پروگرام کریں گے نیہا لاج کا کیا موقف ہے نیہا لاج کیا سٹانس لے رہی ہے سیفر احمان خان نیازی نے نیہا لاج پروڈیکشن مالوں کو کیا کہا کہ وہ کتنا بڑا بزنس مین ہے وہ کتنا کروڑ روپے کا ارب روپے کا مالک ہے لیکن ان کو صرف ہندیرے میں رکھا گیا ان کو اصل صورتحال نہیں بتائی گی کہ سیفر احمان خان نیازی تو نیب زدہ ہے سیفر احمان خان نیازی تو عوام کے پیسوں پر کھیل رہا ہے عوام کے پیسوں پر یہ شی مار رہا ہے لیکن اس حوالے سے نیہا لاج پروڈیکشن کے حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے کہ جو دری اصلا شہید کی جو فلم مال رہی ہے وہ اصل میں اس کو کیسے سیفر احمان خان نیازی نے لولی پاپ دیا پھر سیفر احمان خان نیازی صاحب ارشد لغاری آپ کو یاد ہے ارشد لغاری ایک نام تھا شاید آپ بھول گئے ہوں لیکن میں آپ کو یاد کروا دوں گا ارشد لغاری کو کتنے پیسے آپ نے دیئے تھے وہ آپ بتائیں گے یا ہم بتا دیں کیونکہ ہمارا تو کام ہے ہم آپ سے موقف کے لئے رابطہ کرتے ہیں آپ نے وہ ایک جو جیز کا فون نمبر ہے وہ آپ نے مسلسل باندھ رکھا ہوا ہے اگر آپ کو کوئی اور رابطہ نمبر ہے تو آپ بتائیے گا ہماری ٹیم آپ سے رابطہ کرے گی سوالات جو ہیں وہ آرڈی پروگرامز میں ہم آنیر کر رہے ہیں ارشد لغاری کو آپ نے کتنے پیسے دیئے تھے پھر ایک اور کردار ہے افضل کریشی شاید سیفر ایمان خان نیازی کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگے واش ٹائمز کی ٹیم کہاں تک پہنچ گئی ہے افضل کریشی کو اس غیر کروئی کام کے لئے آپ نے کتنی رکم دی تھی وہ آپ بتا دیں تو زیادہ بہتر ہے نہیں تو ہونا یہی ہے کہ آپ جب اسلام آباد کی اتصاب عدالت میں آئیں گے تو ہم تو اسی طرح آپ سے سوالات کرتے رہیں گے کیونکہ آپ نے پاکستانی عوام کا پیسہ لوٹا ہے آپ پاکستانی عوام کے پیسے کے اوپر ایشی مار رہے ہیں آپ نے پاکستانی عوام کے پیسے کے اوپر جو کے پیل ہوا تھا وہاں پہ کے پیل کے جو پریزیڈنٹ ہے عارف ملک اس کو بھی اپنے رکم نہیں دی تھی اس پہ میں نے پروگرام کیا تھا پھر آپ نے اسلام آباد دسٹریٹ کورڈ میں کیس بھی کیا تھا پھر آپ عارف ملک کے گوڑے گٹے آپ نے پکڑے ان کے پاؤں پڑے پھر آپ کو وہ ٹیم ملی پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ اب نہا پروڈیکشن والوں کو جو لالی پاپ دے رہے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن افضل کریشی اور ارشد لگاری یہ دو ایسے نام ہیں جو آپ کے ذہن میں بیٹھے ہوں گے آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ نے ان کو کتنے کتنے پیسے دیئے تھے یہ آپ بتائیں گے یا ہم آپ کو بتا دیں کیونکہ آپ کے جو سفزادے احمر وریاس ہیں وہ بھی کہتے ہیں جی میں تو بے قصور ہوں مجھے تو کچھ معلوم نہیں ہے احمر وریاس صاحب آپ سے کچھ سوالات ہیں میرے اگر آپ جوابات دے دیں گے تو اچھی بات ہے نہیں تو ہمیں مجبورا جوابات دینا پڑیں گے آپ یہ بتا دیں کہ آپ کے پاس جو بٹ کوائن ہے جو آپ نے چھپا کے رکھے ہوئے ہیں جو بی فور یو کے ممران کے پیسوں سے آپ نے خریدے تھے وہ کتنی تعداد میں ہے وہ آپ بتائیں گے یا ہم بتائیں بسیکلی سوالات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ جب تک نیب میں پیسے جمع نہیں کروائیں گے اس وقت تک جو بی فور یو کے غریب ممران ان کو پیسے نہیں ملیں گے جو ان کے اکاؤنٹس فریز ہوئی ہیں ان میں جو رکم ہے وہ ریفرنس کا فیصلہ آئے گا تو اس میں سے آپ کو پیسے مل جائیں گے احمر وریاس صاحب آپ کے ساتھ ایک اور کردار ہے جس کا نام انایت ہے اس سارے عمل میں وہ آپ کا بالکل ہمراز ہے آپ بتا دیں کہ اس کا کردار کیا تھا وہ آپ خود بتا دیں اچھی بات ہیں پھر آپ کو ایک اور بات بتا دیں کہ نصرین انور ایک خاص نام ہے احمر وریاس بھی جانتا ہے سیفور امان خان نیازی بھی جانتا ہے کہ نصرین انور کون ہے اس نے اس پورے سیناریو میں آپ کی کس طرح مدد کی کیا مدد کی اس کے ریبٹل میں کیا دیا گیا کیا دیا گیا وہ آپ بتا دیں پھر آپ یہ بھی بتا دیں کہ اس برانچ کا منیجر کون تھا جس برانچ میں لاکرز تھے اور کس طرح غیر قانونی طریقے سے لاکرز اوپن کیے گئے وہ ہمارے پاس تمام سی سی ٹی فوٹیج بھی موجود ہے وہ میں یہ بھی بہت موجود ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ اس برانچ کا منیجر کون تھا اور بہت سی چیزیں اس لاکر کے اندر کیا کچھ تھا جو آپ نے سارا سمان کیسے وہاں سے نکالا کس طرح نکالا کس کو کتنے پیسے دیئے کیونکہ آپ جب تک نیپ کو سچ نہیں بتائیں گے تو بی فور یو کے جو غریب بیمران ہیں ان کو پیسے نہیں ملیں گے ہمارے پاس تو اس لاکر کی ویڈیو بھی ہے بینک کی بھی ویڈیو ہے اس برانچ منیجر کا بھی نام ہے نصرین انور کے مطلق بھی پتا ہے لیکن آپ سے سوالات کرنے کا مقصد یہ کہ شاید آپ بتا دیں کیونکہ اگر آپ بے کسور ہیں اگر آپ نے کچھ نہیں کیا تو یہ جو سارے سوالات میں نے رکھے ہیں ان کے جوابات آپ بتا دیں میں وزریہ فون یا آپ نیاب کو بتا دیں کہ بھئی یہی سین ہے کیونکہ ابھی تک آپ کو یہ بتا دیں کہ ڈی ایچ اے کے جس گھر میں آپ رہ رہے ہیں جو گاڑییں استعمال کی جا رہی ہیں ہزار مربع گز کا جو گھر ہے وہاں پہ بھی بہت کچھ ہو رہا ہے سیفر احمان خان نیازی اور اس کے علاوہ جو بی فور یو کی پیسوں سے خریدی کی پروپٹی ہے سیفر احمان خان نیازی صاحب وہ اگر آپ بتا دیں گے کیونکہ آپ نے کہاں پہ وہ رقم چھپائی کس کس کو دی میں نے نام تو لے لیے ابھی کچھ اور سیغہ راز میں نام ہیں وہ بھی ہم آہستہ آہستہ بتائیں گے کیونکہ آپ کو جس طرح 1996 کی سٹوری آپ کو بتا دی آپ کو ملیشیا کا صرف ایک ابھی ہم نے پیپر دکھایا ہے گرفتاری کا پھر آپ کو اٹلی کا وہ ثبوت دکھایا کہ جس میں اس نے اپنا نام چینج کیا تھا نیازی ٹریولز آپ نے وہ پڑھا بھی ہوگا دوبارہ آپ دیکھ لیجئے گا اور اس کے لئے وہاں پہ تارک خان نیازی اپنے نام بھی پڑھا پھر میں نے ایک سوال کیا تھا کہ صرف ایمان خان نیازی صاحب آپ جو افریکن ممالک میں گئے وہاں پہ کس بنیاد پر وہاں سے آپ باغے تھے پھر کون سا ایسا کام ہو گیا تھا کہ آپ اپنی فیملی کو چھوڑ کر آپ فرار ہو کر آگئے جب آپ پاکستان میں آئے تو آپ کے پاس صرف ایک ٹگا نہیں تھا لیکن پاکستان میں آتے ہی آپ نے جب فرار شروع کیا کیونکہ ملیشیا ہمیں یہاں فرار کرتے رہے اب ایشو یہ ہے کہ آپ کے پاس اتنے زیادہ ایسٹس ہیں آپ کے پاس لاہور میں دو گھر ہیں آپ کے پاس کراچی میں گھر ہیں آپ کے پاس فارن کرنسی ہے آپ کے پاس بٹکوائن ہے آپ کے سبزادے کے پاس بٹکوائن ہے تو یہ ساری چیزیں سیل آؤٹ کر کے آپ بی فور یو کے قریب بیمران کو پیسے کیوں نہیں دیتے کیونکہ جب بھی سیفور ایمان خان نیازی کوئی کمپنی بنائے گا ابھی اس نے ایک انڈرگراؤنڈ ایک پروسس شروع کر دی ہے جو ہمیں اطلاع محصول ہوئی ہے کس نام سے وہ دوبارہ کام شروع کرے گا عوام کو بے وقوف بنائے گا وہ بھی آپ کو بتائیں گے سیفور ایمان خان نیازی صاحب اگر آپ عرشد لغاری کے مطلق کل تک بتاتے ہیں عوضل کرشی کے مطلق بتاتے ہیں ویلن گوڈ نہیں تو ہم بتا لیں گے احمر وریاض صاحب آپ بتا دیں نصرین انور کون ہے اس بینک منیجر کا نام کیا ہے جہاں پر لاکر تھا وہ لاکر کیسے وہاں کھلوایا گیا محضر چیزیں کیسے نکالے گی سیفور ایمان خان نیازی اور آپ کا جو آپس میں رابطہ تھا وہ کیا تھا کیونکہ آپ ہیں تو بیسیکلی باپ بیٹا لیکن آپ عوام کو گمراہ کر رہے ہیں کہ آپ کا آپس میں کوئی رابطہ نہیں ہے آپ عوام کو گمراہ کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے جبکہ سیفور ایمان خان نیازی نے آپ کو ہی زیادہ نوازہ ہے وہ پیسے آپ نیپ کو واپس کرتے ہیں تاکہ نیپ ان بی فور یو کے غریب ممران کو پیسے دے دیں کل کے پروگرام میں کچھ شور حقیقت پر مبنی سٹوریز بھی آئیں گی اور کل کے پروگرام میں نیہا لارڈ پروڈیکشن کے حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے کہ چودر اسلام شہید کی جو فلم بننے جا رہی ہے جو بنائی گئی ہے اس میں بسکلی سیفور ایمان خان نیازی نے کیا والی پاپ دیا تھا اگلے پروگرام تک لیں اپنے مزمان تاہر نسیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ